اسلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے مرین کے اندر آسمو ریگولیشن جاندار کیسے کرتے ہیں بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے دیکھیں مرین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں یہ ہائپر ٹونک انوائرمنٹ کو فیز کریں ہائپر ٹونک انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سلیوٹ زیادہ ہے نمکیات زیادہ ہے اور ووٹر کم ہے اب میرے بچے مرین کے اندر آپ کو دو طرح کے جاندار نظر آتے ہیں ایک ہے آسمو کنفورمرز اچھا آسمو کنفورمرز وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ جس انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہ اسی کے مطابق اڈجسٹ ہو جاتے ہیں مطلب یہ آئیزو ٹونک ہوتے ہیں with respect to سی ووٹر یہ اگر مرین کہند ہے تو یہ آئیزو ٹونک ہے ان کو کوئی اڈجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ان ورٹی بریٹس ہوگی مرین کے اور ورٹی بریٹ میں سے ہیگ فش ہوگی یہ آسمو کنفورمر ہے یہ لیکچر اپلوڈیڈ ہے آپ جا کے دیکھ بھی ساتے ہیں آسمو کنفورمر اور آسمو ریگولیٹر میں کیا فرق ہے اب آجاتے ہیں دوسرے جاندار آسمو ریگولیٹر ان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو اڈجسٹ کرنے کے لیے اور آسمو ریگولیٹر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کارٹیلا جینیس فشیز ہیں اب بڑے کارٹیلا جینیس فشیز ہیں اب آپ کو پتہ سمندر میں کافی زیادہ نمکیات ہیں اب نمکیات کو ہینڈل کرنا ہے اس کا کام ہے کس کو ہینڈل کرنا ہے سولز کو ہینڈل کرنا ہے تو میرے بچے یہ ریموو کرتا ہے سولز کو تھرو کیڈنی اندہ فارم آف کنسنٹریٹر یورن تو یہ کنسنٹریٹر یورن کر کے اپنے اندہ سے سولز کو باہر نکال دیتا ہے اسی طرح جو کارٹیلا جینیس فشیز ہیں یہ ایکٹیولی ریموو انرجی لگا کے باہر خارج کریں گے سولز کو تھرو گلز اپنے گلز کے زیرے سے سولز کو باہر نکال دیتی ہے میرے بچے اسی طرح یہ جو فشیز ہیں کارٹیلا جینیس فشیز یہ ایکٹیولی ریموو کرتے ہیں سولز کو تھرو ریکٹر گلین یہ اکسریٹری گلینڈ ہوتا ہے جو ریکٹم کی وول کے پاس ہوتا ہے ریکٹم آپ کو پتا ہے لاس پارٹ ہوتا ہے اینس کے پیچھے والا یہ اس کے پاس ایک گلینڈ ہے جو کہ اکسریٹری گلینڈ ہے نائٹروجینس ویس کو نکالنے والا گلینڈ ہے ریکٹر گلینڈ تو یہاں سے بھی یہ سولز کو نکال دیتا ہے تو پہلا میں نے میتر بتایا سولز کو ریموو کرے گا تھرو کنسنٹریٹری یورن دوسرے میں نے بتایا ریموو کرے گا سولز کو تھرو گلز تیسرے میں نے بتایا ریموو کرے گا سولز کو تھرو ریکٹر گلینڈ ہے اب اسی طرح آپ کو پتا ہے باہر نمکیات کافی زیادہ ہے اگر یہ اپنی بوڈی کے اندر بھی میرے بچے کچھ سولز کو کٹھا کر لے تو بیٹا یہ باہر بھی ہائپر ٹونک ہے تو اندر بھی ہو جائے گا ہائپر ٹونک ابھی کیا ہوگا بوڈی کا پانی باہر نہیں نکلے گا جو بوڈی کا ووٹر وہ اندر ہی لے گا وہ باہر نہیں نکلے گا تو اندر ہائپر ٹونک بنانے کے لیے سم فشز ریٹین آف یوریا کچھ میرے بچے اپنی بوڈی کے اندر یوریا کو ریٹین کر لیتی ہے لو اماؤنٹ میں تاکہ اندر کا پانی باہر نہ جا سکے نہیں تو باہر ہائپر ٹونک ہے اندر سے پانی باہر چلے جانا ہے تو اندر بھی ہائپر ٹونک کرنے کے لیے یوریا کو اکٹھا کرتی ہیں مگر یہ بڑھائی ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہائی ہماؤنٹ اگر یوریا بوڈی میں ہو جائے تو یہ ڈیمج کرتا ہے بوڈی ٹیشوز کو تو جو فش کے بوڈی ٹیشوز ہیں وہ ڈیمج ہو جائیں گے اگر یوریا کی ہائی کنسنٹریشن ہو جائے پھر اسی یوریا سے بچنے کے لیے یہ ایک اور کام کرتی ہیں یہ ایک اور کیمیکل کو اپنی بوڈی میں رکھیں گے تاکہ جو ٹاکسی سٹی ہے یا ایفیکٹ آف یوریا اس کو کم کیا جا سکے اور اس کیمیکل کا نام ہے ٹرائی میتھائل امائن اکسائیڈ جو میرے بچے بونی فشز اپنے اندر ریٹین کرتی ہے اور یوریا کے ایفیکٹ کو کم کرتی ہے ٹھیک ہو کے پوائنٹ بڑھا اب آ جاتے ہیں اسمو ریگولیٹر میں تیسر دوسرا دوسری اگزیمپل بونی فشز ہے اب میرے بچے جو بونی فشز جب زمین پہ آئی تھی وہ فریش ووٹر میں رہتی تھی اور یہ انسیسٹر کی بات کرو پہلے زمانے کی بات کرو اور انسیسٹر فریش ووٹر ہے فریش ووٹر مطلب کونسا انوائرمنٹ ہے ہائپو ٹونک انوائرمنٹ ہے اب کیا ہوا بونی فشز میں موڈیفیکشن ہوتے 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 فریش ووٹر سے نکل گئے اب یہ کہاں پہ آ چکی ہے مرین کے اندر اب مرین میں جو آج کے وقت کی ہیں یہ بیٹا کیا کہلیں گے یہ آج والی کیا کہلیں گے بیٹا اور مرین میں کونسا انوائرمنٹ ہے بیٹا ہائپو ٹونک اب یہ ہائپو ٹونک انوائرمنٹ کو فیز کر رہی ہیں ہائپو ٹونک کو اب مرین میں آکے آپ کو پتہ نمکیات زیادہ ہیں اب اس سے کیسے بچا جائیں اب یہ کرتی کیا ہے یہ جائے کہ یہ میں نے مچھلی بنائی پیاری سی خوبصورت سی آپ بھی ہاسی بنا سکتے ہیں یہ ڈرنگ کرتی ہے لارچ اماؤنٹ آف سی ووٹر اپنی بوڈی کے اندر کافی زیادہ لے کے جاتی ہیں سی ووٹر کو اور پروڈیوز کرتی ہے کنسنٹریٹر یورن اور کنسنٹریٹر یورن کر کے وہ جو ووٹر کے ساتھ سولٹ آیا ہے اس کو نکال دیتی ہیں یہ دو پوائنٹ آپ نے یاد رکھی نہیں بونی فیشز کے اندر اور پہلے جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے وہ بیٹا کارٹی لے جینس فیشز ہیں یہ بیٹا آسان سا سیمپل سا ٹاپک تھا آپ نے ایز ایٹی سی پیپر میں چھاپا لگانا ہے انشاءاللہ نمبر نہیں کٹیں گے اور معذرت کے طور پر میں پہلے بتا چلوں کہ آپ کو جتنے بھی لیکچرز ہیں جو سارے کے سارے پہلے بھی اپلوڈیڈ ہیں اور وہ پلیلیسٹری بنی ہیں آپ پلیلیسٹر کو اوپن کریں نام کے ساتھ بنے ہوئے ہیں پہلا چپٹر دوسرا چپٹر تیسرا چپٹر چوتھرا چپٹر آپ جا کے ہر لیکچر لے سکتے ہیں اللہ حافظ